ایک نئی صبح ایک نئی شب ایک نئی امید کے ساتھ ہم لوگ بھی حاضر ہیں اور امید ہے آپ لوگ کا بن اچھے طریقے سے شروع ہو چکا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کے لئے جو ہم ایک اچھی سی بات کرتے ہیں تاکہ آپ بھی اس سے سبق سیکھیں اور سارا دن بھی آپ کو کا اس سے بہترین گزرے تو سب سے پہلے آپ ہم نے یہ بات کرنی ہے کل ہم نے بات کی تھی کہ سمائل جو ہے آپ نے چہرے پہ رکھنی ہے کیونکہ وہ سنت ہے ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آج ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ صدقہ جو ہے وہ کتنی بڑی خیرات ہے تو آپ نے صدقہ کرنا ہے صدقہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ کے پیسوں سے ہو آپ کی مال دولت سے ہو لیکن صدقہ آپ کی ایگو کا بھی ہوتا ہے صدقہ آپ کی نرازگیوں کا بھی ہوتا ہے صدقہ آپ کی پریشانیوں کا بھی ہوتا ہے تو یہ سارے صدقے آپ نے دینے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایٹ گیٹ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں صرف خود کے لئے نہیں ایٹ گیٹ بھی اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے اس کو ایسا بندہ جس کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو سپورٹ کیجئے ان کا خیال رکھئے اور انشاءاللہ آپ کے لئے اللہ تعالی بہت ساری آسانیاں پیدا کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ آغاز کرتے ہیں اپنے شو کا خبروں کے ساتھ اور جو خبریں ہیں وہ ہماری جو آئی ہیں جن میں سے ایک افسوسنا خبر ہے وہ یہ کہ ترکیہ اور شام میں دوبارہ سے زلزلہ آیا ہے جو کہ مینٹیوٹ ہے چھ اشاریہ چار اور اس کے مطابق یہ ہماری جو نیوز ہیں کل کے مطابق وہ یہ کہ آٹھ پچھ کے چار منٹ پہ یہ زلزلہ آیا ہے اور اس زلزلے سے تقریباً تین لوگ شہید ہوئے ہیں اور دو سو تیرہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ نہ صرف یہ ارتھکویک ہے بٹ کے آفٹر شاکس بھی اس کے آتے رہتے ہیں تو خوف و حراس کافی زیادہ ہے کیونکہ بہت زیادہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ویک میں کتنی ڈیٹس دیکھنے کو ملی ہے ہمیں وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے لئے ان کے لئے آسانیہ کرے شام اور جو ترکیہ میں لوگ ہیں ان کے لئے اور پلیز آپ لوگ بھی ان کو دعاوں میں یاد رکھئے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کچھ آسانی کرے ہمیں بھی ان چیزوں کو دیکھ کے سبق حاصل کرنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہ وہ ایک کونسیکوینس ہے یا ایک ارتھکویک کا ایک لگتار ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائن چل رہی ہے جو کہ وہاں پہ جو کہ ان کی ڈیفارڈ لائن ہے یا جہاں پہ وہ ایریاز ہیں وہاں ان کو ہٹ کر رہی ہے بار بار تو پاکستان جو ہے وہ اپنی امداد اس نے جاری رکھی ہوئی ہے وہ جتنی مدد کر سکتے ہیں اپنے دوست ملک ترکیہ کی وہ کر رہے ہیں لیکن جتنے بھی وہاں مدد کی جائے وہ کافی نہیں ہے کیونکہ زلزلے کا جو امپیکٹ ہے یا جو ایک نقصان ہے وہ کہیں زیادہ ہے تو یہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت میں رکھے ان کے لئے آسانی پیدا کرے کیونکہ یہ ایک اچھی خبر ہمیں کل نہیں ملی اور ہماری پوری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے حفاظت لے کر آئے اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں اپنے پاکستان کے میچز کی طرف تو آپ کو تو پتہ ہی ہے آپ کی فیوریٹ میں ہماری فیوریٹ پی ایسل چل رہی ہے اور پی ایسل ایٹ کے اندر جو ہے وہ کل میچ کھیلا گیا جس میں پشاور ظلمینے کوٹا گلائیٹرز کو چاہے وہ بیٹنگ ہو چاہے وہ بولنگ ہو چاہے وہ آپ کی فیلڈنگ ہو تو یہ کل ہم نے دیکھا اور میچز میں ہمیں لگاتا ہے دیکھنے کو بھی مل رہے تو آپ بھی کنیکٹڈ رہیے پی ایسل کے میچز کے ساتھ انجوائی کرتے رہیے کیونکہ یہ کیسی ہے جس کے لئے ہمیں کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے اور کافی عرصے کے بعد یہ میچز شروع ہوتے ہیں تو یہ تو تھی آج کی نیوز جو کچھ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی اب جو ہے اب کچھ ہمارے پاس بڑے جو آپ کو بتا ہے کہ ہمارا ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ ہمارے گیسٹ آتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی ہمارے سے انفرمیشن شیئر کرتے ہیں بہت ہی ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی لائف کے وہ ایکسپیرینسز دیتے ہیں جو کہ آپ کو اکیڈمیز میں نہیں ملتے ہیں جو کہ آپ کے انیورسٹیز میں دیکھنے بھی نہیں ملتے لیکن یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں ہمارے شو کے توسط سے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لائف ٹائم سٹوریز شیئر کرتے ہیں اور اپنی جو زندگی کی کامیابیاں یا ناکامیاں ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں لیکن آج ہم نے ایک بلکل ہی ڈیفرنٹ ٹاپک رکھا ہے اور وہ ٹاپک ایسا ہے جو کہ بہت سارے آپ کو شوز پر مورننگ شوز پر خاص طور پر دیکھنے کو نہیں ملتا تو آج ہم نے جو ٹاپک رکھا وہ ہمارے ساتھ بیسکلی ہیں سمن رضا اور نایاب رضا جو کہ ہیں خاص طور پر خواتین کی یہ آج کل آپ نے دیکھا یہ ہے کہ کچھ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں کافی جو ہمارے سیف سٹیز ہیں ان میں یہ آپ کو پتا ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتیوں کے کیسز بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ کافی نیڈ آف تر ٹائم ہے کہ تھوڑی سی ایسی چیز سکھائے جائے جس سے وہ کانفیڈنٹ ہو جس سے جب بھی وہ باہر جائیں تو ان کو پتا ہو کہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکتی ہیں اگر نہ گہانی کوئی بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں تو آج ہم یہ سمن رضا اور نایاب رضا کے ساتھ یہ چیزیں سیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے سیکھیں گے کہ انہوں نے سیلف ڈیفنس کیسے کیا کس طرح سے وہ آگے بڑھی اور اس کے علاوہ جو اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے سیکھا بلکہ وہ سکھاتی بھی ہیں سوسائٹی کو واپس بھی کانٹریبیوٹ کر رہی ہیں تو یہ ساری باتیں آج ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم لوگ بھی ان سے کتنا مستفید ہو سکتے ہیں جی اسلام علیکم نایاب نایاب اور سمن رضا کیسے ہیں آپ خیریت سے میں ٹھیک ہوں thank you very much for coming to the show جی نایاب اور سمن سب سے پہلے تو سمن میں آپ سے سوال کروں کیونکہ basically آپ سینئر ہیں اور آپ سکھاتی بھی اور دیکھتی بھی ہیں تو مجھے سب سے پہلے بتائیے سمن کے آپ نے سلف ڈیفنس جو ہے مو کس طرح سے سیکھا آپ کو کیا لگا کیا موٹیویشن تھی جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ مجھے سیف دیفنس سیکھنا چاہیے اور مجھے سیف دیفنس کی طرف آنا چاہیے پھرکل ٹھیک ہو گیا تو میں آپ کو تکھوڑا سنہا اس کی بیگروند سٹوری بتاتی ہوں کہ میں نے سیف دیفنس سٹار کیسے کیا ایکشلی ایکشلی دورینے پڑنس سے ہی نام responsabilہ خدا کیぎا ڈیفنس ثان صرف دو سنگ سال گزار بھی لگا vypadینے گا چیز رہا میں ایک اصلاح وقتی فرماتisch علاق barre جانچی ایک شروعی متشکل اسجو میں کہ شروع رہا میںیں تو کس کی گرم ایک ا vanہisko نہیں کر میکنی ہوجا ہوئی ہے انہی حاصل hurم سکتام آئیں اور جو آپ کو کو quietی نسنہ بیار بانے church نعمتیر نسانہ بہت دونہ کر رہا ہے تو اس experiencing že走 Leon وہaciaan اسو یا نسانہ بینگes engagesے کرم اپنی کمیونیٹیu چیز رہا ہے جو سکھایا ہے ایک سکھانی بھی ہے میری مدر نے مجھے کنوینس کیا کہ یہ لڑکو مالے کام ہے یہ نہ کرو چھٹیو ممی نے مجھے فسی کی شی سیڈ کہ وہ سلائی کڑھائی سیکھو اپنا تھوڑا ساگے بوتی کھولو گی اینڈنگ کر لوگی پھر میں نے کہا کہ یا تو میں نے کڑھا ہی نہیں ہے یا میں نے کڑھا ہی نہیں ہے یا میں نے کڑھا ہی تو میں نے یہی کڑھا کاراتی کی طرف جانے تھوڑا سا بات ہے آپ کو آپ کو چیزیں ہوتی ہیں but now i am on green belt اس کے بعد بس میں بھی brown cut test دے ہی ہوں and in this summer i am going to be black belt inshaallah so inshaallah اس کو اور آگے continue کرنے کا ہے inshaallah very enthusiastic Samman نے اپنا goal بھی set کیا ہوا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہی تھوڑی سی کاراتے سیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیں سب کچھ آگیا ہمیں ضرورت نہیں ہے اب ہم فل فلجک کاراتے ماسٹر ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ Samman کا ایک goal ہے وہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اچیف کر رہی ہیں اور ان کا objective بڑا کلیر ہے کہ کب وہ اس کو اچیف کرنے والی ہیں تو Samman پھر آپ یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کی موٹیویشن تھی جس کے وجہ سے آپ نے سیکھا اور اس کے بعد سیکھنے کے بعد آپ کو کیا مشکلات آئی being a female لوگ سمجھتے ہیں کہ سنکھے نازوک ہیں مشکل ہوگا کرنا کیونکہ ایک ٹف ایکسرسائز ہیں جو کہ آپ کو کرنی چاہیے تو آپ بتائیے کہ آپ نے کیسے اپنے لئے پوسیبل بنایا بلکل ٹھیک ہے یہ میسیو ضرور مینشن کروں گی بکیس 49% of the population of Pakistan is women لیکن although ہم لوگ سپورٹ کہہیں وومن کو ہم لوگ ہر چیز میں ہر فیلڈ میں آگے آگے ہیں ابھی بھی سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے فیمیلز بہت زیادہ اس کو فیس کرہی ہیں you know کہ we don't feel کہ اگر اپنے 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 تو تو ہمارے جو what i feel is there's opposite gender اس کو برداشت نہیں کارفاتے وہ آپ کو دیکھنا پڑتے ہر چیز میں کہ آپ اس کو کیسے آگے لے لے تو میں یہ فیس کیا actually i'm also a bike rider تو جب میں ان چیزوں کی طرف سوڑا سا آگے جاتی ہوں تو ایک story آپ کو ہمارے ہمارے ہمارا ایک بینک تھا میں مارکر سے کچھ لیں گئی میں بایک پی تھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لڑکی ہے لڑکا بایک کھڑا کیا تو در سے سکیورٹی گارد آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جن ان کو بتا نہیں تا کہ میں خیم نہیں انہوں نے کہا بھائی جن یہ عورت ذات ہے تو یہ میری باہت نہیں سنے گی تو آپ ایسا کریں کہ آپ تھوڑا بایک پیسے کر لیں اس کا کچھ کہا نہیں سکتا میں نے ان کی بایک میں نے ان کی بایک پیسے کیا میں نے اپنا بایک پیسے کیا میں نے اپنا ہیلمر اتارا وہ انکل اسے کھڑا کیا بھائی سوری بھائی سوری تو یہ زیادہ سٹیوٹایپس بندیا کہ ہم لوگ سوچے کہ وہ سٹیوٹایپس ہے کہ اس کو الیمینیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا سنننے کو ملتا ہے سٹوڈنٹ جو میرے پاس آتے ہیں وہ سٹوڈنٹس کہتے ہیں ان کے پیرنٹ ان کو لاؤ نہیں کٹے کہ یہ سپورٹ یہ چیز اتنی ان نہیں ہے بھائی جو ہمارے انسٹرکٹر ہیں جو راجاز یہ ساتھ انسٹرک Rev. Oberiek اس لئے ان لاؤ اور پرموٹنٹ سے انگانیوں کو وہ موسیقی بہت آامنٹس جو بڑا بہت آرد ہیں جو ہونگے اس سے بڑے بات ہے ہمارا مل فوکسی ومن امپورمنٹ ہے تو ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں بالکل بالکل بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے ایک پوائنٹ ویو شیئر کیا ہماری سوسائیٹی کا جو ہمارے ٹابوز ہیں جو ہمارے ستیریو ٹائپس ہیں لیکن ٹھیک ہے مشکلات ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن آپ نے ان کو ڈیفائی کرنا ہے آپ نے ان کو ہٹانا ہے دکھانا ہے دکھانا ہے تو یہ چیز ہم نے اس کے اوپر ضرور نوٹس کرنی ہے اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں اپنے نیکس قویشن کی طرف اور نیکس قویشن ہمارا یہ ہے نایاب سے ساری نایاب تھوڑا سا پہلے اپنے بارے میں بتائیے پھر میں سمن کی طرف واپس آؤں گی اور ان سے پوچھوں گی کچھوں کوئیسن جو کہ میں جاننا چاہتی ہوں لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا کراٹے سیکھنے کا سیلف دیفن سیکھنے کا ہی شوق تو مجھے پہلے سے تھا لیکن وہی مطلب مسئلہ ہوتے گھر والے یا مطلب نہیں مانتے مطلب ہماری فیملی سپورٹیو ہے لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ نہیں مانتے لیکن جب سے انہوں نے سٹارٹ کیا مطلب سنوہ نے تو اس کے باس پہ مجھے بھی شوق ہوا کہ جب یہ سیکھ رہی ہے تو پھر میں کیوں نہ سیکھوں میں نے بھی مطلب کیا کہ میں بھی سیکھتی ہوں ٹھیک ہے تو ابھی پھر یہی مطلب چرہ رہے ہیں بھی کرین بیلٹ بھی ہوں تو کچھ حرصے تک میں براؤن ہو جوں گی تو انشاءاللہ پھر next year تک پھر انشاءاللہ بلیک بیلٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے best wishes ہیں I think ہم نے viewer سے شیئر کیا تھا کہ یہ دونوں sisters ہیں Saman جو ہیں وہ ان کی elder sister ہیں جو نایاب ہیں وہ چھوٹی بہن ہیں لیکن آپ motivation دیکھ سکتے ہیں کہ motivation دونوں کا برابر ہے اور یہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہے ہر چیز کو آگے لے جانے کے لئے خاص طور پر اپنے بیلز کو تو ہم واپس آتے ہیں سمن آپ کی طرف اور سمن یہ بتائیے گا کہ چلیں یہ تو آپ لوگ کے سیکھنے کی جرنی تھی آپ لوگوں نے سیکھا کیونکہ آپ لوگ موٹیویٹڈ تھے لیکن جب اب آپ جو میری آپ سے دسکشن ہوئی ہے اس کے مطابق اب آپ اس کو سوسائٹی کو واپس بھی دے رہے ہیں آپ اور بھی سکھا رہے ہیں تو وہ کس طرح سے آپ کر رہی ہیں جیسے میں نے بھی پہلے بھی منشن کیا کہ ہمارا جو مین موٹیو ہے وہ یہ کہ ہمیں ہمیں امپاورمنٹ کو آگے لے جانے ہیں فیمیلز کو ایک تو سپورٹ سے تو ہم آگے مطابق ایک کرکٹ سے آگے اور کراتوں کو فوکس کرنا in more probably in پاکستان تو ہر زیادہ مشکل ہے اسیز کو when i was abroad تو اُدھر کراتوں کو پوز ادھا ایمی دی جاتی تھی ایکشلی جو ہمارے سینئر ہیں شیحان راجہ خالد ان کا یہ کہ ان کو ابھی یا ہی ڈا ای ان یا ہی ڈا اولی مارشل آرٹس جن کو ابھی یو ایسے کی طرف سے ہول آف ایم ایوارڈ ملے تو یہ سب سے بڑی فکھر کی بات ہم لوگوں کی لیے کہ ہمارے جو ہمارے جو ماسٹر ہیں ہمارے شیحان ہیں ان کو یو ایسے سے اتنا بڑا ایوارڈ ملے اور وہ کیونکہ ان کا مل فوکس جو ہے وہ وو کیانیڈا یو ایسے ڈیفرن کانٹریز میں ہے کہ میں اور فیمیل گلز اکیڈمی کھولوں جس میں ڈیفرنٹ کانسلنگ سیشن میں ہوں ڈیفرنٹ ہم لوگ ڈیفرنٹ سرویسز جا کے ڈیفرنٹ انسٹیٹوٹس میں جا کے دے سکے سوڈر اوور پاکستان صرف اسلام آباد پنڈے نہیں اوور پاکستان میں جا کے اس چیز کو آگے سے آگے لے کے جا سکے اور بڑھا سکے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے تو کیا ریسپونس ریٹ ہے کیا ریسپونٹ کرتے ہیں خواتین کیا آپ لوگوں کو بلانا پڑتا ہے کس طرح سے آپ ان کو مولڈ کرتے ہیں ان ساری ایکسرسائزز کے لیے سیلڈیفنس کے لیے کیا ٹیکنیک آپ یوز کرتے ہیں اٹریکشن کے لیے دیکھیں فیمیلز کے اندر اس کی ارج ہے کہ وہ کرنا چاہ رہی ہیں ایکارڈنگ ڈوائے سروی یہ ہوتا ہے کہ میرے ڈیفرنٹ ورکشوپس دی ہیں ڈیفرنٹ چیزیں کروا رہی ہوں فیمیلز اس چکہ آنا چاہی ہیں بات ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہے اگر پلیٹ فارم مل رہے تو دیر آر میل انسٹرکٹرز دیر ڈیفرنٹ فیل کنفرٹیبل کہ ہم ادر جائیں جتنے مرضی لبرل ہو جائے پیرٹس دونٹ آلاؤنگ دیم کہ وہ ادر جا کے میل انسٹرکٹر سے جا کے سیخے دن کیو ہوتا ہے جو مجھے ایک ایج ملدہ لائک آئے جو سب سے بڑی چیز جو مجھے فیس ہو رہی ہے جو اس میں اویرنس چاہی ہوں فیمیلز اس پورٹس کی طرف آنا زیادہ مطابق وہ آنا چاہی ہیں ان کے پیرنٹ ان کو آنا چاہی ہیں ان کے پیرنٹ ان کو آلاؤنی کہہ رہے وہ کہہ رہے میں آپ ایک اور بات بتاتی ہوں میری جب اکیڈمی کھلی تو میرے بات سٹوڈنٹ ہے تو آفٹر ٹو منس وہ آنا چھوڑ گے وہ بچھیان تھی چھوٹی تو میں نے ان کے پیرنٹ سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بہجھ رے بیٹیوں کو تو انہوں نے کہا کہ ایک تو کہتے ہیں کہ یہ سپورٹ اتنا ان نہیں ہے اگر کچھ ہوا نا میری بیٹیوں کو تو وہ پتھر اٹھا کے پھنک دیں گی اس پر میں نے کہا اگر پتھر اٹھا کے پھنکنے والے سین ہوتا تو آج اتنے کیسز تھے وہ کس آپ کو دیکھنے کو ملتے تو یہ کہ اوویرنس مین چیز ہے پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے سب سے مین چیز ہے کہ اس سے سلف کانفیڈنس آتا ہے آپ جب دیکھیں کہ آپ ٹو فٹنس کرتے ہیں آپ کو کراٹے کر رہے ہیں آپ سپورٹس کر رہے ہیں آپ میں سپورٹس مینشپ آریا ہے آپ میں ٹیم ورڈ کار ہے آپ میں سلف کانفیڈنس آرہ ہے جب یہ تین چیزیں آتی ہیں تو سلف دیفنس not like کہ آپ نے فزیکلی کرنا ہے سلوڈیفنسیس مول لائی کہ آپ وربلی اس کو کتنا اپنے آپ کو دیفنڈ کر رہے ہیں بلکل ایٹی فیفٹی پرسن اگر آپ وربلی آپ کو دیفنڈ کر رہے ہیں نا آپ کو کونفیڈنس ہے تو فورٹی فرٹی پرسن آپ کو خود کر لیں گے تو یہ چیز ہے میرے اچھا اچھا بلکل بلکل اور بڑا ہی اکچھا انہوں نے ایکسپلین کیا وہ چیزیں جو کہ بیسک ہوتی ہیں سپیشلی کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لئے لیکن سلوڈیفنس آپ کی ایک باڈی ایکسرسائز ہے اس کو آپ کو مول کرنا پڑتا ہے فیمیلز کے لئے کبھی کبھی ایزی نہیں ہوتا تو بڑا ہی ضروری ہوتا ہے کہ وہ سب جھائیں دکھائیں کہ کس طرح سے بہتری کر کے آپ لوگ اس کو سامنے لا سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں سکرین کے اوپر کہ ہم لوگ کے ساتھ ساتھ جو کلپ چل رہے ہیں کس طرح سے وہ ان کو تف ایکسرسائز سکھائی جاتی ہیں لیکن یہ ایک بیس سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور ہوتے ہوتے ہیں ان کے لیولز ہوتے ہیں جن لیولز کے اوپر ان کو لایا جاتا ہے تو ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ ایکسرسائزز ہیں ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا سرڈیفنس ہے وہ ایک میرے تو یہ خیال ہے کہ ہر خاتون کو یہ پتا ہونا چاہیے ان کو آنا چاہیے لیکن ایک ایکسرسائز میں ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلڈی لیونگ رکھنے کے لیے بھی جیسے لوگ جم جاتے ہیں یا باک کرتے ہیں اس طرح سے آپ گر آپ ان ایکسرسائزز کو لے کے کریں گے تو نہ صرف آپ کی ہیلڈی لیونگ ہوگی بلکہ ساتھی آپ ایک سکل بھی سیکھ لیں گے جو کہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہوگا یہ آپ کے لیے بہت کارامد ہو سکتا ہے اگر اللہ نہ کرے کوئی بھی اس طرح کی سچویشن ہو تو ہم لوگ پوچھتے ہیں سمن سے کہ اس کے علاوہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ سٹاڈیز کرتے ہیں کس طرح سے آپ لوگ اپنی سٹاڈیز اور یہ ایکٹیوٹی دونوں مینج کرتے ہیں ایکشلی ہے دوسرے دنہ میری فرینڈ سرکل میں کچھ نہ کو شیئر ہو رہا ہوتا ہے کہ آج میں یہ کر رہی ہوں آج میں یہ کر رہی ہوں آج میں یہ کر رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرا جی پی بھی مینٹین رہتا ہے تو ان کا ایک دیان جاتا ہے یہ چھٹنگ کر کے نمبر لیتی ہے کہ ان امنیر کے لیتی ہے یہ حسنا ہے چھٹنگ کرتے ہیں یہ ایک دیگی ہے کہ ہم یہ ملتی تالند کہ اگر میں جب کھی ایک ایک اوٹ اپنے پڑھایی کا کنون تو میری وہ پتہنچل ہوتا ہے وہ دون ہو جاتا ہے کرنگلی موجودتا ہے ہم نے ایک نجو سوچالاییر شارب و اپنے نجووں رہنی گرز ملتیرپنسے کاریی بلای شہر من کیا پڑھای فضلق و فاطمہ جلال تو دیفرن اکٹیویٹیز ساتھ لے چل رہی ہوں تاکہ آپ کا جو ایک تو سپورٹ ساتھ مجھے وہ کونفیدنس پل رہے تو مجھے کونفیدنس مجھے مل رہے تو مجھے کونفیدنس مجھے مل رہے تو مجھے دوسرے جگہوں پہ آویل کرو اور ایک چیز جو میں زیادہ مینشن کروں کی اور جو دیکھنی ہے خواتین فیمال ساتھ یہ کرنا چاہوں کی شیر کہ جب اگر میں اپنی سوسائٹی میں ایک لڑکی بھی ایسی نکل آتی ہے نا تو وہ از ارول مورڈل بن جاتی ہے دوسری فیمال کے لیے میری جو آجا سے میری اپنی سسٹر ہے تو یہ میرے سے بہتر موٹیویشن لے گی ہوتی ہے اسی طرح جو اس کی فرنڈز ہیں وہ کہہی ہوتی ہیں کہ یار آپ کی جو سمن آپی ہے نا ہم ان سے بڑا انسپائر ہوتے ہیں پھر وہ آگے آگے جو میری ینگر ہیں اور چلے ایلیڈر تو ہوں جو ینگر ہیں نا وہ ایسے رول مورڈلز اپنے سینئرز کو دیکھتے ہیں نا تو وہ آگے ضرور آگے جاتے ہیں تو میں یہی کرنا چاہتی ہوں کہ انسان کو نا زندگی میں ایسا بننا چاہیے کہ لوگ اس سے نا موٹیویشن اور اسپائریشن لیتے رہے ہیں تو میرا مین موٹیویشن یہ کہ ایسے ہونا ہے کہ آپ کی جونئرز آپ کو دیکھ کر یہ نا کہیں کہ ہمارے سینئرز کیسے ہیں کہیں کہ سینئرز بہت اچھے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جو اکیڈمیز ہیں کہاں کہاں پہ رہے ہیں کس کس جگہ پہ ہیں کہاں پہ جا کے سیکھ سکتے ہیں پروسیجر کیا ہوتا ہے تھوڑا سا پروسیجر آپ شیئر کیجئے ہاں سرور میں نے سے پہلے مینشن کیا کہ ہمارا جو بہریہ میں ہے ہیڈکوارٹر ہے جو بہریہ میں ہے جو بہریہ میں ہے حسب T wandزیجر کیا ہے راڈا بہریہ میں ہے جاں دین میں ہے و کا چھانچ lớナ بریانٹرًی ایک والا اround ہے اس choix میں جو بتاأ ہنر ا Rogue Park اور اول درے ایک برanch ہے ا اول درے ایک برnanج ہے اور اول درے اول درے برانچه وب След ا rotations برانچ کمم اٹ کورنن کبی خوات ٹھکی ایک برانچ ہے اس قرح فرموٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کورسز آپ کے جو بھی جب آتے ہیں تو فارن جوائن کر لیتے ہیں یا بیچ ہوتا ہے جیسے فر ایزامپل سمر بیچ ہے وینٹر بیچ ہے وہ ہے یا کوئی بھی آئے وکن تو آپ اس کو ادویشن کرا ہم لوگ سمر کورسز پر دیتے ہیں ہمارے سمر کیمپ بھی لگتے ہیں بٹ یہ ہے کہ ہمارا وہ وکن ہے جیسے آج پر سورنٹ آرہا ہے ہی اور شی وانٹسو جوائن تو وہ جوائن کر سکتا ہے تو اب اگل ہمارے وانٹر آرہا ہے تو آپ اس کے جوائن کرے ہیں اس کا نہیں ہوگا جیسے میں کسی کے ایڈمی کو جوائن کرے ہیں تو میں جا سکتی ہوں میں جوائن کری ہوں یہ ہوتے کہ ڈیس بین 2.5 years جب ہی ڈھائی سال ہو گیا ہی یہ کٹے ہوئے تو یہ یہ ایک بہت جلدی پروسیس نہیں ہوتا it takes time کیونکہ آپ کے مسلز کو بننے میں تائم لگتے ہیں آپ کی کنڈیشنگ ہو ہونے میں تائم لگتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ موٹے ہو تو آپ کو پتلے ہونے میں ٹائم لگتا ہے میں ایک سوال کرنے لگی تھی کہ آپ کو ایک دم سے وکن کرتے ہو اور وہ بندہ اس نے ایکسرسائز اندگی میں نہیں کی ہوتی اور وہ ایک دم سے اتنی سکت ایکسرسائز کرے تو پہلے آپ اس کو مولد کیسے کرو گے تو وہ انہوں نے بتایا کہ پہلے آپ نے ان کو پتلا کرنا ہے پہلے آپ نے ان کی ڈائیٹ کو کرنا ہے اور وہ ایک ہلتی لائف سٹائل ان کو پتالا ہے جب وہ مینٹین ہو جاتے ہیں تو پھر وہ انہوں نے ایکسرسائز کی ترپیوں کو لے کے آئے اور یہ ساتھا چلتا رہتا ہے یہ ساتھا چلتا رہتا ہے جی تو ابھی ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ہمارا نیوز بریک ٹھیک ہے ہم نیوز بریک لیں گے اور اس والے ٹاپک کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے اور اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آئیم شور کہ آپ لوگ اور بھی ویٹ کر رہوں گے کہ آگے کیا آنے والا ہے تو آگے ایک سرپرائز ہونے والا ہے اسی لئے آپ لوگ ہمیں جوائن رکھیے گا واپس آئیے گا تاکہ ہم لوگ آپ کو یہ سرپرائز دکھا سکے تو ملتے ہیں آفٹر شورٹ بریک ویلکم بیک ناظرین ای ہوپ کہ ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی نیوز بریک لی ہوگی اور آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرایا ہوگا تو سب سے پہلے ہم لوگ آپ دیکھنے والے ہیں کچھ ایکسرسائز کچھ ایسی چیزیں جو ہم نے آپ کو سرپرائز کے طور پر کہی تھی وہ ہم لوگ بیسکلی آپ کو یہاں ڈیمو دیں گے کہ کس طرح سے آپ نے وہ چیزیں ایکسرسائز اپنی زندگی میں لے کر آنی ہیں خاص طور پر خواتین کیسے دیکھ سکتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز ہیں آپ کی سیلف ڈیفنس کی جن کو آپ لوگ اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی سیچویشن آ جاتی ہے جس میں آپ کو استعمال کرنی پڑتی ہے تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں بڑی ہی آسان ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے شوز پہ بہت زیادہ دکھائی نہیں جاتی ایک بیسک آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھیری بتا دی جاتی ہے لیکن ڈیمو کر کے نہیں دکھایا جاتا لیکن ہمارے ساتھ جو سمن رضا ہیں اور نایاب رضا ہیں اور لوگوں نے ہمیں سپیشل یہ اپنا آپ کہہ سکتے ہیں فیور کیا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم اپنی ایکسرسائزز جو انہوں نے سیکھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کر کے دکھائیں گے تو ہم لوگ چلتے ہیں سمن کی طرف اور نایاب کی طرف تو آپ لوگوں نے آج ہمیں کیا ایکسرسائزز کر کے دکھانی ہے جو کہ سلف ڈیفنس کے لیے بہت کار آمد ہو حسنہ ابھی تو ایکوپنٹس نہیں ہے تو ہم بہت سب کچھ نہیں بتا سکتے لیکن ہم بیسک چیزیں بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا ایکسرس ایکٹی ہو سکتی ہے مین چیز جو ہے ہم آپ کو ہاتھ کی بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لے تو آپ کیسے اپنا ہاتھ چھڑوا سکتے ہیں دیکھیں اگر کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا تو میک شور کہ آپ کے جو رسٹ کا یہ والا ایریا ہے یہ جو انگل بن رہا ہے آپ اس کے تھم والے ایریا پر لے کر رہا ہے یہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس ہاتھ کو جرک سے چھڑوا سکتے ہیں اپن ایریا آپ کا بن گئے اگر آپ ایسے کریں گے تو یہ آپ کا بالکل گرپ ہوا ہے انگلیاں اور انگوٹھا پورا گرپ ہوا تب اچھڑوانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ نے کہا کیا آپ نے تھوڑا سا ٹویسٹ کیا آپ لوگ انہیں اپنے رسٹ والے کی جو ہٹی ہے اس کو انگوٹھے اور انگلی کے ساتھ لے کر ہے آپ نے اس کو پکڑا اور پیچھے کی طرف پوش کرنا ہے یہ ایسے کر کے یہ پیچھے کی طرف اور جھٹکے سے جھٹ دینا ہے تو وہ ایزیلی چھڑ جاتا ہے ایکشلی میں نے ڈیفرن ورکشوپس بھی کروائی ہیں اس میں یہ لڑکیاں آتی تھیں سامنے بیٹھی بھی تو وہ کہتی تھیں کہ آپ کی جو کوئی بھی آیا وہ ہے وہ آپ کو زور سے نہیں پکڑا تو ہم آکے پکڑتے ہیں ایون وہ بھی آکے پکڑتی تھی یہ ٹکنیک جو ہے اتنی افیکٹیو ہے کہ یہ ورک کرتی ہے آپ زور سے جب ایسے اس کو ٹویسٹ کر کے زور سے جرک دیتے ہو تو وہ افیکٹ کرتی ہے دوسری ٹکنیک ہے اگر کوئی آگے سے آپ کا گریبان پکڑ لیتا ہے تو کیسے آپ اپنے گریبان کو چھڑوا سکتے ہیں فور ایزیمپل یہ میں نے آگے سے گریبان پکڑ لیے تو یہ اپنی انگلی جو ہے ایسے بیچ میں زور سے پکڑ لیں گی اور یہ جو اپنا یہ پالم کا یہ والا ایریہ یہ میرے چن پہ زور سے ماریں گی کہ اگر میں بات کر رہی ہوں یا کچھ تو میری زبان دانتوں کے نیچے آسکتی ہے اور یہ چن زور سے دان پہ لگ سکتی ہے تو یہ ایسے کر کے مجھے اوپر سے ماریں گی اور ساتھ یہ ہاتھ کو میری ادھر سے جو ایلبو والا ایریہ ادھر سے اوپر کی طرف کریں گی تو میں خود بخود اوپر ہوں گی اور ہاتھ میرا چھڑ جائے گا یہ بہت زیادہ افیکٹیو ٹکنیک ہے اور یہ بہت جلدے جلدے کام کرتے یہ گفہ میں اس کو دبارہ کر لیتے ہیں میں نے اس کو پکڑا یہ سے کیا یہ ایسے اور یہ ایسے ہو جاتا ہے واقعی میں بہت افیکٹیو ٹکنیک آپ پورے اوپر ہو جاتے ہو دوسرا یہ کہ جو بہت زیادہ کومن ہے لڑکیوں کے بالوں پر کوئی پچھے سے آکے لڑکی کوئی بال پکڑ لے اس نے پونی بنائی ہوئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دونوں ہاتھوں سے اس کو یہاں سے پکڑا اور انسائٹو آپ نے روٹیٹ جتنا آپ روٹیٹ کرو گے اس کا ہاتھ جو ہے اس کا بازو جہنا وہ مڑتا جائے گا اور وہ خود ہی چھوڑ دے گا اس کو کرتے ہیں ایسے کیا اور اگر میں یہاں سے کروں گے میں نے ایک دفعے روٹیٹ کیا تو اس کے ہاتھ کھل گئے ایک دفعہ اور کروں گی تو وہ زیادہ پوش ہوگا تو وہ بالکل کھل جائے گا یہ ہو گیا ایک اور انپورٹن چیز یہ ہے ابھی ہم سب کچھ نہیں بتا سکتے لیکن میں کچھ انپورٹن چیز بتا سکتی ہوں کہ آپ نے اگر کسی کو آپ کی مور سینسٹیف پارٹ جو ہے آپ کے فیس پہ وہ آپ کی نوز ہے اور آئیز ہیں تو نوز پر اگر آپ کو چھینک بھی آتی تو آپ کے آنکھیں ایک دم بند ہو جاتی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو جسٹ جسٹ پور این امرجنسی آپ نوز کا استعمال کریں اس کی اپنی نہیں اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں آپ نے کیا کرنے کہ آپ کا ہاتھ ہے لیکن ہاتھ کا آپ نے یہ والے اگر استعمال کرنے بکنس اپنے سامنے والا بندہ آیا آپ نے اس کے یہ یا اپنے اتنے زور سے پریشنر مارنے کہ یہ کافی زیادہ زور سے لگتا ہے آنکھیں بند ہو جیں گے آنسو آئیں گے تو آپ کو ادھر سے بھاگنے کا اپنے آپ کو بچانے کا موقع مل جاتا ہے دوسری جو موسٹ اپورٹنٹ ٹھنگ اگر آپ کو کوئی آگے سے پکڑ لیتا ہے جس نے گرپ کر لیا تو آپ you can use your thumbs یہاں سے پکڑا آپ نے اپنے تھم کو اس کی آنکھوں میں زور سے دوا دیا یہ ہو گیا آپ اس کی نوز پہ زور سے اپنا پال مار سکتے ہیں ایپلز ایٹم کا نام استعمال ہوتا ہے کہ آپ کی جو یہ پولر بون کے اوپر یہ اتنا سراک سی بننا ہو ایپلز ایٹم اسے کہتے ہیں آپ اس کو اپنے دو انگلیوں کو زور سے بناتے ہیں تو چوک سا مل جاتا ہے سانس بند ہو جاتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ ٹکنیکس ہے چھوٹی موٹی جو آپ کر کے اپنے آپ کو ڈیفرنڈ کر سکتے ہیں ایک اور چیز جو ہم لوگوں کو سکھائی جاتی ہے وہ یہ کہ کبھی بھی کسی سیٹویشن میں آپ نے خود نہیں ڈالنا انٹل اور انٹلیس you have to save your life جب تک آپ کو اپنی زندگی بچانی بس اتنا یہ نہیں کہ آپ کو وقت ہے کہ آپ کو کراتے ٹکنیکس آتی ہیں خود جاؤ اس بندے سے پنگل ہو کہ یار مجھے تو بہت کچھ آتا ہے آؤ مارا ہم لڑائی کٹنے ایسی چیز نہیں کرنی ہوتی you have to save from all kind of conflicts اور اس طرح کی فائٹ سے بچاؤ ہاں اگر آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کی جان خطرے میں ہے تو پھر آپ ڈیفرنٹ ٹکنیکس کرو بالکل بالکل یہ تو آپ نے بڑی ہی ایک دی ہے بس رن ڈاؤن دی جیئے گا دو تین ایکسرسائز جو آپ نے بتائی اس میں سب سے پہلی ایک ایکسرسائز تھی جو کہ آپ نے کہا ہینڈ ٹکنیک ہے آپ کی ٹھیک ہے ہینڈ ٹکنیک ہے اس کے بعد سے آپ نے ہیر ٹکنیک بتائی ہیر ٹکنیک کوئی گرہ بانوالی بتائی بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بتایا کہ جو آپ کا آپ کا گلا ہے یا آپ کا جو ایپل جہاں پہ ہے جس طرح سے تو آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے کہ وہ آپ کا تھوڑی دیر کیلئے جیسے سانس میں کوئی گھڑ پڑا ہٹ ہوتی ہے اور آپ کو ٹائم مل جاتا ہے اب بیسکلی آپ نے یہ نوٹس کی ہے کہ ساری جو ایکسرسائز ہیں کوئی ایکسرسائز آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو ٹائم مل رہا ہے بھاگ دے کا یہ بات نہیں بتا رہی کہ آپ نے کوئی وہاں پہ کوئی اکھاڑا لگا لینا ہے یا کوئی ایکسرسائز وہ سٹارٹ کرنی ہے these are the techniques جو کہ آپ کو صرف ٹائم دے رہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو وہاں سے سیف کریں اور چلے جائیں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ہیں وہ اکھاڑ ہیں اور گرار ہیں not like that تو یہ ہم لوگوں کی کچھ ایکسرسائز تھی جو آپ نے سکھائی اس کے علاوہ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا مجھے کراتے کی وہ جو آپ کی legs raising اور وہ ہوتی ہے وہ بھی ضرور بتائیں کیونکہ I'm sure someone you are very good at it تو ہم اس ایکسرسائز کے بعد اس کو conclude بھی کر لیں گے ٹھیک ہو گیا تو سب سے مین چیز جو ہم لوگوں کے پنچ ہوتے ہیں ہم لوگ جب پنچ بناتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے شروع شروع میں جب میں شروع انیشیل میں تھی تو میری مسٹیک آتی تھی میں اپنا جو یہ تھام تھانا اس کو اندر کر لیتی تھی تو میری جو مسٹیک نکلتی تھی اگر آپ اس طرح کر کسی کو ماریں گے تو آپ کے در پریشر پڑھ کے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے تو مین چیز ہوتی ہے آپ ایسے کر رہے ہیں ایسے اور آپ کا جو تھام ہے وہ اوپر آئے گا اور جب آپ پنچ مارے ہیں اور دوسرا ہاتھ آپ کا اس سائیڈ پر ہوتا ہے جب آپ پنچ مارے ہیں تو آپ کے جو دو نکلز ہیں یہ زور سے لگتے ہیں آپ کو پورے ہینڈ کو استعمال نہیں کرنا ہوتا پریشر تو پورے ہینڈ سے جاتا ہے بڑ آپ کے جو چیز اٹیک کرتی ہے وہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اور کیکس کی بارہ بتاؤں تو کیکس کر کے بتا رہی ہے ہاں ہاں بتا رہی ہے ہاں رہے تین پورشن ہوتے ہیں ایکچھلی میرا بیکلی ٹیسٹ ہوا ہے تو میرا میند میں سائے چیزیں آگے ساعے بروزو ہوئے اس کو دو آپ کو جائیں فرین خ Wähن فوکس جو ہوتا ہے آپ قیДа تھائے پہ مارتے ہیں اثر می 1983 کısı aerial پر آپ گی کس نہ پر روتیود ہواتا ہے ٹھیک ہےvania دو جو اپ کے پوری روٹینت ٹھیک ہے یا آپ کبھی پورے ڈیوے four لوگ آپ قائم چوہچے ہیں adem جو راب ہوتا ہے جو آپ اس کو ایسے باس پر کہتے ہیں اور پھر دن آپ کے فیس pattern لائیس؟ کیاتا ہے جس پر آپ اس کو فیلز پر کڑ کے مارتے ہیں تو یہ تین ہوتی ہیں براکی بھی ٹیکنیکس ہے جو آپ ایسے فرنٹ پر کڑ کے مارے ہوتے ہیں تو ساری ٹیکنیکس افیکٹیو ہیں یہ یہ کہ آپ اس کو کس طریقے سے کہہ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو کافی زیادہ پریکٹیس کرنی پڑتی ہے لائک ابھی میرا کل ٹیسٹ روا تو میری بوہ اور میسٹر ایکس نکلیں اس کے بعد جا کے کیونکہ ہمارے انسٹرکٹرز اتنے اچھے ہیں کہ وہ میں اتنا گائیڈ کرتے ہیں وہ جاتے ہیں کہ آپ کو بیلٹ لینا مقصد نہیں ہے آپ اس کو اتنا زیادہ گریپ حاصل کرو کہ جو آپ نے بیلٹ پہنی ہوئی ہے you can you should on it کہ آپ جو بیلٹ پہنی ہوئی ہے آپ کسی کے سامنے کوئی ٹیسٹ دو کچھ کرو تاب بتا سکا کہ آپ نے یہ بیلٹ واقعی ٹیسٹ دے کے دی ہے جی تو یہ ساری چیز ہے جی اچھا تو تینکیو ویری مچ نایاب اور سمند ہم لوگوں نے آپ لوگوں نے ایک بہترین ہمیں آج کلاسز دی آج ہمیں ٹیکنیک سکھائی وہ چیزیں جو کہ نیڈ آف تی آور ہیں تھوڑے ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے کیسز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ان چیزوں کو سیکھ سکیں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی احتیاط کر سکیں اپنے آپ کو سیلف دیفنس کے اس لیول پر لاسکیں جہاں پہ ان کے لئے ضروری ہو کہ وہ اپنی حفاظت کریں اپنے آپ کو دیکھ سکیں تو ہم لوگ شکریہ دا کریں گے سمن کا اور نایاب کا تینکیو ویری مچ سمن نایاب فور کامنگ ٹو دے شو آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہم لوگ یہاں پہ اب اپنی لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور اس بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہمارے پاس ایک نئے گیسٹ ہوں گے ایک نئی چیزیں ہوں گی اور آئے ہو کہ آپ نے کافی مستفید ہوئے ہوں گے آج کے شو کے جو آپ کو سلف ڈیفنس لکھایا گیا ہے لیکن اس کے بعد ہم آپ کو پاکستان کے بارے میں بھی بتائیں گے پاکستان کے چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن ہاں جانے سے پہلے جو کہ ہماری اتنے اچھی اچھی ہماری پارٹیسپینٹس تھی ہم ان پارٹیسپینٹس کو تھوڑا سا یہ کہیں گے ان سے میسج لینا چاہیں گے کہ فائنل میسج بھی وہ ہمیں دیں اور بتائیں کہ بیسیکلی سلف ڈیفنس ہے اس کے علاوہ بھی موٹیویشن کے لیے اور خواتین کو سیکھنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سمن سے جی سمن آپ کیا میسج دینا چاہیں گی میر میسج ہے وہ یہ کہ فیمیلز کے لیے I know there are both obstacles آتے ہیں میں خود بھی فیس کر رہی ہوں obstacles most of the time I feel کہ I should quit مجھے بس ٹھیک یار چھوڑو نہیں کرنا لگتی ہے بہت لگتی ہیں دوسری بات یہ آپ کو اس کو run کرتے ہیں وہ obstacles آتے ہیں main focus یہ کہ الحمدللہ my parents ہر سپورٹیو میں پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جتنا فیمیلز کو اپنی بیٹیوں کو جتنا آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ آگے جاتی ہیں تو جس طرح میرے پیرنٹس پر سپورٹ کرتے ہیں I want کہ باقی سب کے پیرنٹس بھی ایسی ان کو سپورٹ کریں اور ایک جس طرح میں آگے ایک سپورٹ کریں I want کہ پاکستان کی زیادہ زیادہ لیٹکیاں ان چیزوں میں صرف کراتوں میں نہیں اور بہت سپورٹ سے جس چیز میں آپ کا انٹریسٹ آپ اس چیز میں آگے جائیں کیونکہ ہماری فیزیکل ایکٹیویٹیز فور فیمیلز بہت ضروری ہے ایس کمپیرڈ ٹو مین فیمیلز کے لیے زیادہ ضروری ہے پکہ سائیکلوجیکل ہیلڈ اس سے بہت اچھی ہوتی ہے but انفرشنیٹلی ہم اس چیز کو نہ بہت کم ریالائز کر رہے ہیں اس کی اویرنس آنا بہت ضروری ہے جو ہمارے انسٹرکٹرز ہیں جو ہمارے فیزیکل ٹرینرز ہیں ان کو کہوں گے کہ آپ فیمیلز کو اس سے زیادہ اس میں اپروچ دیں اور ان کے لیے ایسے ادارے کھولیں جو فیمیلز کو آگے لے کے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی فیمیلز اولمپکز تک کومن ویل گیمز تک آگے جا سکیں اور نام پیدا کر سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی تو آپ بتائیے نایا آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی ہاں میں یہ کہوں گے کہ اگر کوئی سیچویشن اس کے لیے آ جاتی ہے تو مطلب پینک اٹیک نہ مطلب پینک نہ آجیں اگدم سے اور مطلب سیچویشن کو ہینڈل کرنے کوشش کریں اور جو مطلب سیڈیز کے ساتھ ساتھ یہ باقی جو فیزیکل چیزیں ہوتے ہیں ایکسرسائز وغیرہ اسے رکھیں کیونکہ اس سے مطلب ایک نوع منٹل ہیلڈ اچھی ہوتی ہے مطلب ایکٹیوب ہوتا تھا اسے رہتا ہے مطلب میں خود اسے ایکسپیئنس کرتی بہت ایکٹیوب رہتی ہیں سیسے جی بلکل تو آپ نے سنا تینکیو ویری مچ بہت ہی اچھے دونوں نے میسیج دیے کہ سیلڈیفنس صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ضرورت کی تحت کے لیے استعمال کریں لیکن اس کے علاوہ اپنے آپ کو ہیلڈی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیوب رکھنے کے لیے اور ایک آپ کہہ سکتے کہ ہیلڈی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کی طرف ضرور آئیں اور خدا نہیں کرے گا اگر آپ کو ایسی situation ہوگی تو آپ confident بھی ہوں گے کہ آپ کے پاس ایک self skill ہے جس کے وجہ سے آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں تو ابھی ہم یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا break اس کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے اور اپنے نئے guest کے ساتھ باتچیت کریں گے so see you after a short break جی تو welcome back ناظرین آپ کے ساتھ ہم نے ایک بڑا ہی آپ ایک زبردست قسم کا ہم لوگوں نے کیا جس میں ہمارا سیلف ڈیفنس کے بارے میں تھا اور یہ چیزیں ہم نے کوئی ڈسکس کی جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہمارا سیکھنا بھی تھا اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک فن لرننگ بھی تھی جو کہ ہم نے ہیلڈی لائف سٹائل کے لیے بتائی تو ہوپ آپ لوگوں نے سے سیکھا ہوگا اور آپ لوگ اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے تو ابھی ہمارے ساتھ ایک اور نئے guest موجود ہیں جن کا نام ہے محمد شزاد خان محمد شزاد خان جو ہیں وہ سوابی ڈسٹرک سے ہیں انہوں نے انٹرنیشنل گریجویٹ ریلیشن کیا ہے ہماری بہت یہ کچھی لیڈنگ نیورسٹی ڈیو سے اس کے علاوہ یہ انہوں نے کورس جو کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو کہ پولیسی، دیزائن، سٹریٹیجک کمیونکیشن فر نیشنل سیکیوریٹی ہے اور اس کے علاوہ آن پورسز ہیں دپارٹمنٹ آئیس پی آر جیسے ہیں ان دپارٹمنٹ کے ساتھ یہ کام کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی یہ بتائیں گے کہ یہ کن چیزوں پہ ہیں لیکن یہ یوت کانسل کے پریزیڈنٹ ہیں اور یوت کانسل کیا کر رہی ہے کس طرح کے کام کر رہی ہے وہ سارے ہمیں آشزاد بتانے والے ہیں میں اپنے شو میں کافی ینگ ٹیلنٹ بلاتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ بہت جو آپ کے ینگ لوگ ہیں جو کہ بہت ڈائنیمک ہیں انسنگ ہیروز ہیں جو کہ بیک سائٹ پہ آپ کے کام کر رہے اور ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تو ان کو اٹلیس دنیا جانے اور ان کی چیزیں دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ہمارے ہمارے پاکستان میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ینگ جنگریشن کے لیے رول موڈل ہوں کہ وہ بھی اپنا بہتری چیز کر سکیں تو ویلکم ٹو دے شو شہزاد بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آنے کے لیے تو سب سے پہلے ہمیں آپ بتائیے کہ آپ جیسے کہ میں نے بتایا کہ سوابی ڈسٹرکٹس ہیں ہیں اور وہاں سے ہوتے ہوئے بھی آپ اتنی ساری اپورچنیٹیز کو لے کے چل رہے ہیں تو یہ بتائیے آپ کا بیک براؤنڈ کیسے تھا کیسے آپ ڈیو تک آئے پھر آپ نے سٹرک کورس اتنا مشکل والا پڑھا میں اس کو دیکھ رہی تھی اور وہ سارے کرنے کے بعد آپ نے اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف بھی لے کر گئے تو جی بتائے سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں دعوت دینے کے لیے ڈسٹرکٹس سوابی میں ایک تحصیل ہے رزرل کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہاں پہ ہمارا گاؤں ہے جس کا نام پرمولی ہے میں اس سے بلونگ کرتا ہوں ابتدائی تعلیم سکول اور کالج تو میں نے سوابی سے ہی پڑھاتا پھر میں اسلامباد شفٹ ہوا اور ابھی میری گریجویشن ہو گئی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں لیکن بہت ارسائس میں گزر وہ بڑی سٹرگل تھی اس کے اندر کیونکہ ہمارے علاقے میں سوابی میں اوہرال تو ایڈوکیشن ریشو اچھی ہے لیکن جس گاؤں سے میں بلونگ کرتا ہوں وہاں بہت جو ہے ایک بیک ورڈنس ہے ایڈوکیشن بھی بہت کام ہے جوب اپرچونٹیز بھی بہت کام ہیں بہت سے سٹوڈرٹس جو ہے ان کو سکول جانے کی اپرچونٹیز بھی نہیں ملتی تو یہ اللہ کا کرم ہے ماباپ کی دعا ہے رشتہ داروں کی دعا ہے کہ اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا ہے ماشاءاللہ کانگریچولیشنز تو یہ بتائیے کہ اب یہ آپ نے جو کورس کر لیا ہے اس میں آپ نے کیا سیکھا کس طرح کی چیزیں تھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایفیکٹیو ہیں آج کل کے زمانے کے لئے میری جو ڈگری تھی وہ تو انٹرنیشنل ریلیشنز تھی اور یہ وہ بہت سی اسپیکٹس کور کرتی ہے ہم رات کو بھی ڈسکس کر رہے تھے ٹاپک کے حوالے سے تو آج کل جو کرن چیز چل رہی ہے میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا جو کرنٹ ٹیررزم سچویشن ہے پاکستان کی دشتگردی جو ہے دوبارہ سے ابر رہی ہے اور نوجوان بھی کنفیوز ہیں سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن جو ہے پاکستان کا وہ نوجوانوں کی اوپر مشتمل ہے اور یہ ہر ٹائم کنفیوز رہتے ہیں ہمیں اکثر بیس سال بعد پتا چلتا ہے کہ جو بیس سال یا چالی سال پہلے ہوا تھا وہ ٹیک نہیں تھا اور اس ٹائم ہمیں نہیں پتا ہوتا کیونکہ ہم حقائق سے آگا نہیں ہوتے ایڈوکیشن سسٹم میں ہمارے فلاس ہیں بہت سے ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر تو ایک تو یہ چیز ہے کہ پاکستان کو جو ہمارا نیشنل ایکشن پلین تھا اس کو ریوائف کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹیررزم ہے حیبر پختنہا کے اندر پپس کی ایک ریپورٹ ہے پاکستان انسٹیٹوٹ وارپی سٹیڈیز کی کہ جب سے افغانستان کے اندر کابل کے اندر طالبان آئے ہیں تو 15 آگست 2021 سے 15 آگست 2022 تک ایک سال کے اندر 250 بم بلاسٹ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اور اس میں چار سو سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں بہت ہائی نمبر ہے یہ کسی بھی کنٹری کے لیے اگر آپ اس کو ٹیررزم کے اوپر دیکھیں اور سات سو سے زیادہ جو ہے وہ زہمی ہوئے ہیں اب کچھ لوگ سوشل میڈیا پر ایک سر کومنٹ کر لیتے ہیں میرے فرنڈ سرکل میں کہ یہ آپ کے انٹرنل ایشوز ہیں آپ اس کو افغانستان کے اوپر کیوں لگا رہے ہو الزام یا جس طرح کی چیزیں ایک چیز میں کلیر کرنا چاہتا ہوں جس طرح کشمیر کے حوالے سے ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں ہمارا انڈین نیشن کے ساتھ کوئی کانفلیکٹ نہیں ہے ہماری جو ایشو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ہے جو ایک ٹیررسٹ اور ایک ایکسٹریمیسٹ گورنمنٹ ہے سیم از دکیس فیتہ افغانستان افغانستان کے لوگ چونکہ میں خود خیبر پخت انہا سے بلان کرتا ہوں ہمارے بڑی قریبی ہے ہماری کلچرل جو ہے وہ لینکیجز ہے بڑی ہماری ان کے ساتھ تعلقات ہیں میں جو بات کرتا ہوں وہ ان کی گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے افغانستان کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ تالبان وہ جو افغانی لوگ ہیں ان کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے وہ ایک انکلوسیف گورنمنٹ نہیں ہے وہ ان لوگوں نے منتحب نہیں کیا ہے تو میں ان کی بات کر رہا ہوں اور ان کے آنے سے پاکستان کے اندر بم بلاسٹ کی جو ٹیررزم ایکٹیوٹیز کی ان کی تعداد جو ہے وہ سٹیٹسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑھ گئی ہے اور ہمیں اس کی جو ہے اس کے مثال آپ پشاور کے اندر ایک پولیس سٹیشن میں اٹیک ہوا تھا اس کی جو تحقیق کی گئی تو وہاں جو ویپنز یوز ہوئے تھے جس ویپنز سے اٹیک ہوا تھا وہ امریکن ویپنز تھے اب وہ امریکن ویپنز ٹی ٹی پی نے کیا تھا ٹی ٹی پی کو کہاں سے ملے ٹی ٹی اے سے ملے پغانستان سے ملے کیونکہ وہاں سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس چیز کو ہمیں بہت سمپل اور کلیر ہے نائنٹین ایٹیز میں کیا ہوا ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ غلط تھا اب ہمیں شعور میں آنا ہوگا اس چیز کو دیکھنا ہوگا کیا ہو رہا ہے اور اس کو کاؤنٹر کیسے کریں یہ بڑی امپورٹن ہے بلکل بلکل بڑی ہی گہری بات کی شہزاد نے کہ بیسیکلی آپ کو اگر ٹیرورزم کسی ملک میں نظر بھی آتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جڑے ہیں اور وہ جڑے کہیں سے جا کے مل رہی ہیں اور آپ اس کو انکاؤنٹر نہیں کرتے آپ لوگ اس سیٹ پہ نہیں کرتے کہ وہ سمجھ سکے وہ لوگ کے اس کو ختم کرنا ہے اس کو سٹاپ کرنا ہے تو اس کا پھر کسٹاپ نہیں رہتا ہے آپ دیکھیں کہ نائنٹین ایٹیز سے جو ایک چیز شروع ہے وہ ہمارے ملک میں آج بھی اسی طرح سے چل رہی ہے اسی طرح کے پرابلمز فیس کر رہی ہے تو یہ ہمیں چیز سمجھ نہیں چاہیے کہ بیسیکلی کس طرح سے آپ اس کو ختم کر سکے ہماری گورنمنٹ کیا اس طرح کی اقدامات کرے کہ جو ہماری پڑوسی ممالک کی طرف سے جو ہمیں دہشتگردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم اس کو روک سکیں تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ آپ میئرز کیا بتائیں گے آپ اس کا کیا وہ کریں گے کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے کس طرح سے اس کو پاکستان جو ہمارا بڑا ہی پیارا اور خوبصورت ملک ہے اب ہمیں بڑی محبت ہے اس کے ساتھ تو کس طرح سے ہم اس کے اندر ٹیررزم کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے وہ ہمارے آپ کے نیبری کنٹریز سے ہو چاہے وہ آپ کی انٹرنل ہو ہم کس طرح سے اس کو روک سکتے ہیں اس کے لئے بہت سیمپل اینڈ کلیر کہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم اس نوٹ جسٹ ایکسکلوزیو ڈومین آف سیکیورٹی ایجنسیز یہ صرف ان کا کام نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر ڈالے کے جو ٹیررزم ہیں ان کے ساتھ سیکیورٹی ایجنسیز ڈیل کرے گی اور کسی کا کام نہیں ہے نو پارلیمنٹ شوڈ لیڈ ٹو میک پالیسی پارلیمنٹ ہی وہ ایک سپریم انسٹیوشن ہے جس کی پالیسی میکنگ کے تھرو جو ہے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں پاکستان کو سب سے پہلے نیشنل سیکیورٹی پالیسی ڈیفائن کرنی ہوگی اور ابغان پالیسی بنانی ہوگی ہماری تو ابغان پالیسی ہے ہی نہیں جب آپ کی پالیسی نہیں ہے تو آپ پھر ایکشن کیسے لے سکتے ہیں آپ اس پہ پھر کام کیسے کر سکتے ہیں اور اس پالیسی کے انتر جو میرے ریکومنڈیشن سے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ کے کاؤنٹر ٹیرزم سب سے موسٹ امپورٹن اور پھر کاؤنٹر ٹیرزم کا ایک انگریڈینڈ ہوگا سرجیکل سٹرائک دو تین سرجیکل سٹرائک کریں آپ دیکھیں کہ یہ منیمائس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے اندر کون سپورٹ کرتا ہے پریویس گورنمنٹ میں فارمر پرائم منسٹر امران حان صاحب کی ایک پالیسی تھی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ نگوشیئٹ کیا جائے پھر وہ پالیسی فائر بیک ہو گئی اب ہمیں پراپر ایک افغان پالیسی بنانی ہوگی کیونکہ یہ ریجن میں ڈیکٹ سے جو ہے وہی چیز آ رہی ہے اور جو اپنستان کے اندر طالبان ہیں وہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی تریٹس کو ایڈریس نہیں کر رہے ایک تو ان کے اپنے ایشیوز ہیں ایک نومک ٹرمائل ہے ان کی پاپولیریٹی کی ایشیوز ہیں کیونکہ وہ نئے نئے آئے ہیں تو وہ چاہتے ہیں ان کی پاپولیریٹی بنے تریڑ جو ہے ان کے بارڈر ایشیوز ہیں ایران کے ساتھ ہیں سنٹرل ایشن سٹیٹ کے ساتھ ہیں تو بہت سے جو ہے وہ کنفرکٹ ان کے بھی چل رہے ہیں جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی مست ایڈ کرنا ہوگا اس میں لیکن پارلیمنٹ کو اس میں لیڈ رول پلے کرنا ہوگا فوران آفیس کو لیڈ رول پلے کرنا ہوگا پرائم منسٹر کو لیڈ رول پلے کرنا ہوگا تب بھی جا کے اس کو کوئی سلویشن نکل سکے گا بلکل بلکل آپ نے بلکل ٹھیک کہا تو میرا یہاں پہ جو کوئیسن ہے جو بنتا ہے جو کہ میری انڈسٹائننگ ہے وہ یہ کہ کیا آپ دائلوگز کے ذریعے یہ چیز حل نہیں کر سکتے کیا اس ورچ پہ یہ چیز آ چکی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ آپ کا اس کا سلوشن نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کو صرف ایکشنز کے ساتھ اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں شہزاد نہیں میں ایکشنز کی بات بات میں کرتا ہوں میں نے سب سے پہلے جو آپ کو پولیسی کی بات کی پولیسی یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں دوسرے گنٹری کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ایسا ہی ہے آپ جو ہے وہ جب آپ پولیسی بناتے ہیں تو آپ کو چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں بلو پرنٹس آ جاتے ہیں آپ کے پاس پھر آپ کے پاس ڈائلوگز جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح کے ایکٹیوٹیز کیری آؤٹ ہوئی آپ دیکھیں جب سے طالبان نے ٹیک اور کیا ہے افغانستان کے اندر ایک لاکھ لوگ ہم نے یہ فورن منسٹر سٹیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ سٹیٹ کیا ہے اس فگر کو کہ ہم نے فال اپ قابل کے بعد ایک لاکھ افغانی پیپل کو ہوسٹ کیا ہے تو یہ کوئی چوٹی بات نہیں ہے اور اس طرح کے ایکٹیوٹیز اگر پاکستان کے اندر ہی کیری آؤٹ ہوئے تو ہم اپنے ملک کو نہیں سنبال سکیں گے اور وہاں لوگوں کو روٹی تک نہیں مل رہی وہاں کے فنڈز یو ایس نے فریز کیے ہیں وہاں کے جو گورنمنٹ ہے طالبان کی گورنمنٹ وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو ہمیں تو فکر ہے ان لوگوں کا افغانی پیپل کا وہاں جتنی بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کا فکر ہے تو ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں اور ان کے لیے ڈائلاغ بھی ہم کریں گے ان کے لیے جتنے بھی میئرمنٹ میئرز ہیں وہ بھی ہم لیں گے او ایس ہی ہم نے بلایا تھا فورن منسٹر کا یہاں پہ نائنٹین دیسمبر کو اپانستان کے اوپر تھا پوری ستاون ممالک اسلامی ممالک کے فورن منسٹر کو بلایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کو اس سیچویشن سے نکالا جا سکے بلکل بلکل بڑی ہی اگریسیف اور بڑی ہی کمپریہنسیف بات کر رہے ہیں شہزاد جو کہ ہمارے ملک کے لئے ابھی ضروری ہے کہ تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں تھوڑا سا سمجھیں کہ کس طرح سے ہم ہماری گورنمنٹس ہی نہیں جو ہمارے دوسرے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کی کاؤنٹی ٹیررزم کو کرنے میں اور ان کو ان کا ایمپیکٹ کرنے میں تو ہم آتے ہیں اب آپ کی جو آپ نے کام کیا ہے ایس ای کیمپس پریزیڈن آف دی موڈل آگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن آئیسی ٹرکی آپ اس پہ کام کر چکے ہو اس کے علاوہ آپ آوارڈڈ تھے فارمر منسٹر عمران خان سے ریکلیمیشن آپ کی کانٹریبیوشن دی فنڈ ریزنگ کے اوپر جو کہ آپ نے شاکت خانم کے لئے کی لیکن اس کے علاوہ جو آپ نے بہت ساری چیزیں کی ہیں جو کہ مین آپ کی ہیں وہ ہیں آپ کے اوپر جو آپ پریزیڈنٹ ہیں یوت کانسل کے تو اس کے بارے میں بھی بتائیے یہ کالیج کے دنوں کی بات ہے جب ہم کالیج میں پڑھتے تھے تو اس ٹائم یہ آئیڈیا آیا تھا اور اس ٹائم ہم نے شروعات کی تھی دسمبر ٹونٹی سکسٹین میں فانڈیشن ہم نے رکھا تھا اور بھی فرینڈز تھے ہمارے ساتھ اور ہم نے یوت کو اس ٹائم ہم نے فیل کیا کہ پاکستان کی جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہے ہے جس پہ وہ اپنے جو ڈریمز ہیں اس کو اچیف کریں اس پہ وہ کام کر سکے اپنی سوسائیٹی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے تو ہم نے پڑھ ایک چوٹے لیول پہ سٹارٹ کیا تھا پھر جاتے جاتے جو ہے ہم بڑھتے گئے لوگ ہمارے ساتھ ملتے گئے کافلہ بنتا گیا اور ہم پھر حیبر پختون ہوا اور پھر پاکستان کی طرف موف کر گئے تو ابھی اگر میں آپ کو بتاؤ تو ففٹی یونیورسٹیز سے ہمارے ساتھ ٹیمز ہیں اور ایک بڑی ایک سٹرانگ ٹیم ہے جو پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے جو مطلب اس مہنگائی میں اس انیمپلائیمنٹ میں اس سچویشن میں کہ یونیورسٹی کی فیسیز بھی بڑھ رہی ہے سٹل وہ اس طرح کے رسپونسبل ممبرز یوت کانسل پاکستان کے کہ وہ اپنے نیشن کے ساتھ کر رہے ہیں اپنے پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں اور جتنے بھی انٹائی پاکستان الیمنٹس کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر وہ ان کو برپور جواب دیتے ہیں کیونکہ ان میں شعور ہے ان کو پتا ہے کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے کیونکہ ان کے اوپر رسپونسبلیٹی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری رسپونسبلیٹیز ہے کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے وہ جسٹ الزامات نہیں لگاتے ہماری ٹیم اتنی رسپونسبل ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکنومک جو سٹیبلیٹی ہے وہ بھی ہم نے لے کے آنی ہے فلٹ کے اندر کس طرح سے انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا انوائرمنٹ کے اندر کس طرح سے وہ پلانٹیشن کر رہے ہیں سائیکلوجیکل جتنی یہ بلکل بہت ہی اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے صرف ایک طرف نہیں بلکہ آپ نے ڈیفرنٹ ڈائیورسٹی کر کے جتنے بھی آپ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی کے اشیوز ہیں ان کے اوپر آپ کی کانسل کام کر رہی ہے تو یہ بھی بتائیں کہ جو لوگ اس چیز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا جو ہماری یوتھ ہے وہ جو ان پوزیٹیو ایکٹیوٹیز کی طرف آئے تو وہ کس طرح سے آ سکتی ہے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہر اس طرح کی انسٹیٹوشن کا ایک پیٹرن ہوتا ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم سال میں دو دپا ممبرشپ اوپن کرتے ہیں اور ممبرشپ اس لیے اوپن کرتے ہیں کہ ویسے تو بھی ہم لوگ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک پروپر فارم کے طور پر آتے ہیں ایک فارم فیل کرتے ہیں اس میں ہم نے کچھ سوالات رکھے ہوتے ہیں ان کی انٹلیکٹ لیول کو چک کرنے کے لیے پھر پروپر ریکروٹمنٹ ہوتی ہے پھر وہ آتے ہیں اس میں اور وہ ہمیں جائن کرتے ہیں پھر اس میں ان کو ڈیفرنٹ اوپرچونٹیز ملتی ہے ہماری جو سیٹ اپ ہے وہ ہمارا ایک من کیبینٹ ہے جو سات آٹھ لوگوں پر مشتمل ہے جو پورے ارگانیزیشن کو چلاتی ہے اس میں ایچ آر کی ٹیم ہے ایس ڈی جیز کی ٹیم ہے جسے میں نے آپ کو یو این سسٹینیبل ڈیولیپنٹ گولز سوشل میڈیا کی ٹیم ہے پھر اس کے اندر ڈیپارٹمنٹ سے ان کے پوری سیٹ اپ ہے اور پھر ہمارے کیمپس ہیڈز ہیں ہر یونیورسٹی کا ہیڈ ہے اور پھر ہمارے ممبرز ہیں تو اسی طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اور ہم ویلکم کرتے ہیں جتنے بھی یونیورسٹیز اور کالجز کے سٹورنٹ سے کہ ہم ان کو ان بورٹ کریں ہمارا کام سپیسیفکلی ان کے ساتھ ہے اور ان کو ہم پاور کارڈورز کے ساتھ کنیکٹ کریں وہ لوگ جو نوجوان ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جو ایکٹرز ہیں میڈیا والے ہیں پولیٹیشنز ہیں ہم نوجوانوں کو ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹاتے ہیں وہ سوشل ایشیوز کے اوپر نیشنل انٹرنیشنل ایشیوز کے اوپر بات کرتے ہیں سینیٹرز کے ساتھ بیٹاتے ہیں منسٹرز کے ساتھ بیٹاتے ہیں پریزیڈنٹا پاکستان کے ساتھ بیٹاتے ہیں ملیٹری لیڈرشک کے ساتھ بیٹاتے ہیں کہ یہ گیپ جو ہے یہ ہتم ہو جائے کیونکہ یہ نوجوان کے لئے اس ملک کی اسپونسیبیٹیز سنبھالیں گے تو ان کا ان کے ساتھ بیٹنا یہ کمیونکیشن گیپ یہ نہیں ہونا چاہیے بالکل تو دیکھا کہ آپ نے ہی شہزاد کا کہ کتنا ان کے اندر انتھیوزیازم ہے کتنا جذبہ ہے اور وہ بڑا ہی ایک کلیر ویو دے رہے ہیں کہ انہوں کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو ان لوگوں نے سٹارٹ کیا جو ان کی یوت کلاب ہے اس کو شروع کیا لیکن اس یوت کلاب کے لیے صرف یہ موٹیو نہیں ہے کہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اس کو ایک کنفائن کرتے ہیں ایک سبجیک کے اوپر اور ایک چیز کے اوپر ہم اس پر کام کریں گے نہیں جو کہ میں ان کی باتوں سے بڑی امپریس ہوں کہ انہوں نے بتایا آپ کو کہ ایک جو ان کا موٹیو ہے کہ وہ ینگ جنریشن کو لیتے ہیں ان کو اس کلپ کا پارٹ بناتے اور پھر جو بھی رول موڈلز جو کہ آپ کی تاپ لائن ہیں چاہے وہ آپ کی انڈسٹریلسٹ ہیں ایکٹرز ہیں پولیٹیشنز ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں کوئی بھی ہیں وہ ان سے ان کو کنیک کراتے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ جو آپ کی زندگی میں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچے کیا انہوں نے سٹرگلز دیکھی اور اگر کوئی اس کو فالو کرنا چاہتا ہے اگر کوئی اس ایریا میں جانا چاہتا ہے تو کون سے ویز ہے جس سے وہ جا سکتا ہے اور کوئی چیز بھی impossible نہیں ہے یہی چیز ہم اپنے شو میں بھی بتاتے ہیں تو ہمیاری اور شہزاد کے درمیان میں کافی coincidence ہے کیونکہ ہم بھی سارے یہاں پہ انڈسٹری کے لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز بھی impossible نہیں ہے یہ practices ہیں جو کرنے سے آپ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو بہتری آگے طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ کیا آپ سمجھتے ہیں جو جیسے کہ آپ نے ایک ڈگری لی ہے کیا وہ ایفیکٹیو ہے جب آپ ریل ورل میں آتے ہیں جیسے کہ آپ نے جو آپ کی ڈگری تھی that was according to یہ کہ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز جی بالکل it was policy design strategic communication of national security وہ ایک کورس تھا وہ ایک کورس تھا وہ ایک کورس آپ نے کیا تھا تو وہ بھی ایک بڑا بیریفیشل کورس ہے جو کہ آپ نے اس پہ کیا ہے اس کے علاوہ آپ کی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر ڈگری ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی contribute کرتی ہے جب آپ ریل ورل میں آتے ہیں یا پھر جو ہوتا ہے وہ theoretical knowledge دے دیا جاتا ہے اور جب ایک چلی آپ ریل ورل میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اوہ یہ تو ایسا کچھ بھی رہی تھا اور ہمیں اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے کرنا ہے ایک چیز میں ہم ایک لیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے جیسے ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں چیز ایک لیئر ہوتی ہے سکول میں ہوتے تھے تو کہا کہتا تھے سنتے تھے کہ یہ بڑا ٹف ٹائم ہے اس سے گزر جاؤ تو آگے بالکل چیز ایک لیئر ہے اور کالج میں جا کے اس سے ٹف ہوتی تھی اور ادھر کہتے کہ آگے یونیورسٹی میں اور یونیورسٹی میں آگے تو کہتے ہیں کوئیز میس ہوا تو مارس کٹیں گے نہیں آئے تو تینڈنٹ شارٹ ہوا تو پیپر میں نہیں بیٹھیں گے تو جیسے آگے بڑھتے ہیں کہ اس طرح سے زندگی جو ہے وہ ڈیفیکلڈ ہوتی چلی گئی تو ایک چیز میں بتاؤں کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی سٹورنٹ کہے گا کہ میں کوئی ڈگری کروں گا اور آگے ریڈی میٹ چیزیں پڑھیں ہوں گی اور میں جا کے اس کو لے لوں گا یا اس طرح کی کوئی چیز ہمیں پلیٹ پر مل جائے گی زندگی بہت ٹف ہے زندگی بہت ظالم ہے زندگی کا مثال ایک سپورٹس کی طرح ہے کیل کی طرح ہے کوئی بھی گیم ہو اس کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں مثال لیتا ہوں بابا رازم کی اگر بابا رازم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹاپ کلاس بیٹسپین ہوں اور میں جسٹ پچ پیک کے کیلوں گا تو مجھے ہنڈڈٹ کا سکور مل جائے گا نو کیونکہ بابا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے کیونکہ میں ٹاپ کلاس بیٹسپین ہوں سٹل بابا رازم کی ضرورت آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میرے اس دنیا کے اندر یہ میرا حق ہے یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے ملے پھر بھی آپ کو اس کے لیے لڑنا ہوگا کوئی چیز آپ کو پلیٹ میں نہیں ملے گی تو کوئی بھی ڈگری کوئی بھی بندہ کرے میں اس کو سجیسٹ کروں گا جو اب یونیورسٹی کے اندر پڑ رہے ہیں یا جو اب ایڈمیشن لیں گے کہ آپ نے خود پریکٹیکلی چیزوں کو پریکٹکس کرنا ہے میں نے یونیورسٹی کے اندر چار سال کے اندر ڈگری کی ہم نے انٹرنشپس کیے ہم نے جو ہے جس طرح ہم بول رہے ہیں ڈیبیٹ کمپیٹیشن میں اور چیزوں میں سوشل ایکٹیوٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا ہمیں کسی نے پلیٹ میں آکے علاقے نہیں دیا ہم خود جاتے تھے ہم نے خود جو ہے اپروچ کیا جتنے بھی انسٹیوشن میں ہم گئے جہاں جہاں پہ بھی گئے تو اس زندگی میں بتاتے ہیں نا کہ آخر میں آپ ہی اکیلے رہ جاتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں شروع سے آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا یہ تو ویسے بس نظر آتی چیزیں ہیں تو آپ نے خود کرنی ہے چیزیں آپ اگر خود کرتے ہیں آپ کو چیزیں ریالائز ہوتی ہیں اور آپ کوئی بھی ڈگری کریں آپ پشتوں میں کریں آپ سرائی کی میں کریں آپ پنجابی لینگویج کے اندر پیج ڈی کریں آپ کوئی اسلامیات کریں اردو کریں کوئی بڑا سائنس کی ڈگری کریں پولیٹکس کریں ایکسپورٹ سے پڑھیں لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے آپ کے اندر وہ سپیرٹس نہیں ہے بڑی امپورٹنٹ ٹائم ہے جو ہم پہ کزر رہا ہے ایکنومک کرائیسز ہے انوائرمنٹل کرائیسز ہے کانسٹیٹوشنل کرائیسز ہے بہت سے ایشیوز سے چل رہے ہیں جہاں پرابلمز زیادہ ہوں وہاں اپرچونٹیز زیادہ ہوتی ہیں اللہ کے احسان ہوتا ہے وہ آپ کو اپرچونٹی دے دے کہ آپ کرو یہ موقع ہے ملک کے لیے کرنے کا یہ موقع ہے عوام کے لیے کرنے کا یہ موقع ہے آپ اپنا نام سرحورو کر دے کا تو نوجوانوں کو میری ریکویسٹ ہے اور میری التجاہ ہے کہ آئے الزامات سے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ سے ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے سے فضول فضول چیزوں کو شیئر کرنے اس کو سائٹ پر کریں پاسٹیو چیزوں کو لے اپنی رسپونسیبیلیٹی لے اپنی جو آپ کے سوچ ہے ویجن ہے اس پر پرکٹیکلی کام سٹارٹ کریں جائنٹلی لائلیٹی کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ یونٹی کے ساتھ بکاز ہمیں بہت لمبا سفرتے کرنا ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھیں گے ایک دوسری کے ساتھ بہت حسد رکھیں گے پھر آگے ہم کیسے جا سکتے ہیں ہم باویس کروڑ عوام کو کس طرح سے ایک پلیٹ فارم پر یونائیٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم دنیا کا مقابلہ کریں گے ٹیکنالوجی کے اندر ایکانومی کے اندر ایڈیکیشن کے اندر تو نوجوان اکٹے ہوں گے تو پاکستان کا مقابلہ دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکے گا بلکل بڑی ہی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں شہزاد اور نہ صرف آپ کی سٹریٹیجک لیول پہ آپ کے ملکی لیول پہ آپ کے کنٹری وائیڈ جو چیزیں آپ اپنے پلیمیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ پرسنل لیول کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے بائسنس کو جو آپ کی تفرکات ہیں چاہے وہ آپ کے سبائی ہیں چاہے وہ آپ کے پرسنل ہیں ان سب کو چھوڑ کر آپ کس طرح سے آگے نکل سکتے ہیں کس طرح سے اپنے ملک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کو بھی بہتری کی طرف لے کر آ سکتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ آپ نے ایکٹیوٹیز تو بہت ساری کی ہے لیکن آپ کی فیورت ایکٹیوٹی کیا رہی ہے ابھی تک آپ نے کیا ایسی جو آپ کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینئی شیٹیوٹیف تھا وہ آپ نے سب سے زیادہ اینجوئی کی ہے دو باتیں میں آپ کے ساندھر رکھوں گا اس حوالے سے ایکٹیوٹیز تو بہت زیادہ ہوئی ہے اور ڈیفرنٹ ہوئی ہے ایک جو جس میں بہت زیادہ سکون ملا جس میں بہت زیادہ فیل ہوئی کوئی چیز مزدور تھا اور ہم بیٹے ہوئے تھے کوئی پلان نہیں تھا اچانک سے ایک پلان بنا اور پلان اس طرح سے بنا کہ خیور پختن ہوا ہمارے ڈسٹک کے اندر ہمارے گاؤں کے اندر جو ہے وہ لوگ فصل کاٹ رہے تھے گندم کی کٹائی ہو رہی تھی اور اس دن ہم نے جو ہمارے دو چار ممبر سے ہم نے کٹے ہو گئے نا تو کچھ جوسز اور کچھ مطلب ریفرشمنٹس ویرہ لے کے اور ان کیتوں میں جا کے جو مزدور گندم کاٹ رہے تھے ان کے ساتھ وہ دن ادھر ہی منایا ان کے ساتھ ادھر مطلب جوز شوز پیئے گپ شپ لگائی ان سے پوچھا کیا حالات ہے کس طرح سے فصل ہوئی ہے بڑی ایک سٹسفیکشن ملی ادھر سے پتا چلا کہ واقعی یہ ملک جو ہے یہ صرف پارلیمنٹ کے اندر بیٹے لوگ نہیں جلا رہے اس میں سب سے مطلب سنا تو ہوتا لیکن فیل ہوا کے بارے واقعی جو کانٹریبوشن ہے وہ تو ان لوگوں کا ہے غلام اکبر نام ہے ایک ہمارے سینئر ہے وہ بڑے انتوزیازم کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کاشکاری کرتے ہیں زمینداری کرتے ہیں اور اس ملک کے لیے جو ہے وہ کانٹریبوشن کر رہے اور اس جیسے ہزاروں زمیندار ہزاروں مزدور جو ہے اس ملک کے لیے دن رات جو انسنگ ہیروز ہیں جو نظر نہیں آتے جو کیمرے کے سامنے نہیں ہوتے لیکن پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا رول ہے وہ ان کا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے جو پرائم منسٹر عمران حان صاحب کی حکومت تھی تو اس طرح بہت سے لوگوں کو شوق تھا کہ ہم حان صاحب سے ملے بہت سے کچھ فیمیل میمبر سے وہ کافی ایموشنل ہو جاتی تھی مطلب رونے لگتی تھی کہ اگر میں نہ ملی تو مطلب کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا دریم ہوتا تھا کہ ان سے بات کر کے اور رول موڈلز ہیں نا ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ان سے بات کریں انہیں جانے ان کے ویوز جانے اور دیکھیں کہ اگزیکلی لائک اصل میں جب آپ کے ان پرسن آپ ملتے ہیں تو کیا ہے تو بڑے لوگوں کا یہ ڈریم ہوتا ہے کہ وہ چاہے انہوں نے رول موڈلز رکھ رہے ہیں عمران خان سے ملنے یا کوئی سلیبرٹی ہے ان کو ذہن میں کر لیتے ہیں تو یہ واقعی ایک چیز ہے جو کہ ہماری یوٹس بہت زیادہ اسے انسپائیڈ ہے تو ان کے تو ڈیفرنٹ پروگرامات میں ہم جاتے رہتے ہیں جتنے بھی گورنمنٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں لیکن ایک پروگرام تھا ان کا پورے پاکستان سے ون سکسٹی یونیورسٹی سے لوگ آئے تھے تقریباً تیس ہزار پلس ٹوڈنٹس تھے اور اس میں یہ ملعب اعزاز کی بات ہے اس میں آپ بھی کریڈٹ لے سکتی ہے کیونکہ ومن امپاورمنٹ سے ریلیڈٹ بات ہے کیونکہ تو جہاں یہ سپورٹس کمپلیکس جو ہے جناز اسٹیڈیم اسلامباد میں یہاں پہ پروگرام ہو رہا تھا تو جہاں جس جگہ پہ وزیراعظم بیٹے تھے جس جگہ پہ جس انکلوجر میں وہ بیٹے تھے وہاں کسی کا علاہ انہیتہ سیکیورٹی ایشیوز تھے ان لی منسٹرز بیٹے ہوئے تھے اور پرائیم منسٹر بیٹے تھے وہاں پہ یوت کانسل پاکستان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا سیونٹی فیمیل میمبرز کو ہم نے پرائیم منسٹر کے ساتھ بٹایا ان کے پیچھے ان کے لیفٹ رائٹ پہ مطلب وہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ ہاں یہ پوسیبل ہے اور بڑے وہ خوشتے بڑے ان کی وہ فیلنگ جو ایموشنل لیول تھا بڑا تھا کیونکہ آہ وہ اپنے لیڈر سے مل رہے تھے دیکھ رہے تھے ان کو تو یہ ایک بڑی باتی کہ مطلب میرے تھو جو ہے وہ کسی کا کسی کی ہوائش تو پوری ہوئی جو ایک بڑی ہوائش تھی بلکل بہت ہی اون پر کی ہیں اپنے پیشن کو دیکھ کر کی ہے تو ایک بڑی چیزی آپ کو وائب آتی ہے کہ دنیا میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے سہارے چلتے رہیں اگر آپ میند کرنا چاہتے ہیں اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سکائی اس لیمیٹ اسمان جو ہے وہ آپ کا منتظر ہے کہ آپ وہاں تک بھی پہنچ کے اس کی وستتوں کو بھی دیکھ سکے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ ساری باتی تو ڈسکرز کر دی شہزاد سے اب کیونکہ ہمارے شوک کے اختتام کا وقت ہو رہا ہے تو ایک آخری میسیج دیجئے گا شہزاد اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یوت کے لیے کہ وہ اگر آپ کو رول موڈل بنائیں جو آگے نکل رہے ہیں اپنی چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو کامیابی کی جہتوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو وہ کس طرح سب نے آپ کو موٹیویٹ کریں آج کل جو میں نے چیز ابزرف کی ہے میں اسی کے اوپر بات کروں گا تھوڑی سی میں چیز ایکسپلین کروں گا یہاں پہ ہمارے پاکستان کے اندر سٹوڈنٹس چونکہ بڑے باشعور ہے بڑے ملک کا حیال ہے ان کے ساتھ لیکن وہ ڈیفرنٹ فیلڈ سے بلا کرتے ہیں کوئی فیزکس پڑھ رہا ہے تو کوئی کیمیسٹری پڑھ رہا ہے کوئی انجنیرنگ کر رہا ہے کوئی سائیکالوجی پڑھ رہا ہے کوئی پولیٹکس پڑھ رہا ہے اور یہ سب کے سب جو ہے وہ کومنٹ کرتے ہیں پولیٹکس کے اوپر اور میں نے کسی پولیٹکل سائنس کی سٹوڈنٹ کا انٹرنیشنل ریلیشنز کی سٹوڈنٹ کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی سائیکالوجی کی لاو یا تیوری کے اوپر کومنٹ کیا ہو یا فیزکس کے اس کے اوپر کومنٹ کیا ہو کیونکہ وہ نہیں جانتے انہوں نے نہیں پڑھا تو میں یہ سجسٹ کروں گا کہ at least آپ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی چیز شیئر کریں کچھ بھی کریں پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے کسی ایسے بندے سے جس نے چار سال چیز سال دس سال پڑا ہو ایک چیز اس کے ساتھ بیٹھ کے سمجھنا چاہیے کہ جو میں کومنٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا جو میں سٹپ لے رہی ہوں آہا یہ ٹیک ہے یا نہیں ٹیک کیونکہ آپ کو پتا ہے میڈیا کس طرح سے پروپیگنڈا کر رہی ہے اور سوشل میڈیا کس طرح سے کر رہی ہے اور جس طرح سے فیک نیرٹوز بند رہے ہیں پروکسی وارڈ چل رہی ہے کیونکہ میں کوئی ٹویٹ کروں گا اپنے ادارے کے حلاب اپنے ملٹری کے حلاب اپنے ملک کے حلاب تو وہاں انڈیا کے اندر اور ہمارے جو ممالک ہیں وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ بوٹس لگا کے میرے جیسے نام کے ساتھ یا میں جس پولٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں اس کی جنڈے یا اس کی لیڈر کی تصویر کے ساتھ ہزار دو ہزار ایکاؤنٹس بنا لیتے ہیں اور وہ بھی میرے ادارے اور میرے ملک کے حلاب ٹویٹس کر لینے لگتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پارٹی کے لوگ ہیں اور وہ ملک کے اندر درادائے پیدا کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچتر سال ہوئے اس ملک کو بنے ہوئے اور میں یہ ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اتنی بڑی ترقی نہیں کی میں یہ بھی ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ گلے شکوے ہیں پولٹیشن سے کہ انہوں نے پچتر سال میں کیا کیا ہم ایک نومکلی بڑے ویک ہیں بہت سے مسئلے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں تھوڑا سا ہوش لے دنیا بہت آگے نکل چکی ہے لوگ آپ کو اندر سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں انڈیا یا کوئی اور کنٹری بم آپ کے اوپر نہیں پوڑے گا کوئی آپ کے اوپر بندوق رکھ کے گولیاں نہیں مارے گا کوئی آپ کے ہاتھ میں بندوق رکھ کے نہیں کہے گا کہ آپ فلا کو مارو یہ نوجوان جو ہے ستر پیسر جو آبادی ہے اس کو اس کی مثال ایک سرمائے کی طرح ہے اس کی مثال ایک فورس کی طرح ہے اب یہ فورس اگر الٹ استعمال ہوئی ملک کے حلاب تو یہ نقصان دے ہوگی تو نوجوانوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چیز کو سمجھیں ہر چیز قرآن ہوت کہتا ہے کہ آپ فیک نیوز کو آگے نہ شیئر کریں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم اپنے لیڈرز کی اور پولیٹیکل افیلیشن کی اس میں اتنے آگے نکل چکے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے نہیں ہے شیئر کرتے رہتے ہیں شیئر کرتے رہتے ہیں تمیز نہیں ہوتی ایز ای نیشن ہم کبھی پروگرس نہیں کر سکتے ایز ای پولیٹیکل ورکر شاید ہمارا لیڈر اقتدار میں آ جائے شاید ہماری اس سوشل میڈیا ٹرولنگ سے شیئرنگ سے ایکٹیوزم سے ہمارا لیڈر پانچ جس پچاس سو لوگوں میں مشہور ہو جائے ہماری پروفائل بیلڈ ہو جائے لیکن ایز ای نیشن ہم ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم میں وہ احساس نہیں ہے ہم میں وہ چیز نہیں ہے اور میں یہ چاہتا ہوں گر یہ ہم نے کرنا ہے تو کل جب ہم مریں گے تو آنے والا نسل ہمارے قبروں پہ پول نہیں رکھے گا لاتے دے گا ہمیں کیونکہ آج ہم جو گلے کر رہے نا کہ پچھتر سالوں میں کیا دیا اس ملک میں ہمیں تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ملک کوئی یہاں پہ فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو ریڈی میٹ چیزیں دے گا آپ کو ایڈیوکیشن دے گا آپ کو ہیلتھ فیسیلیٹیز دے گا یہ ہماری ریسپونسیبیلٹیز ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے جو ہے وہ کریں گے اور ہم نے ہی آگے لے کے جانا ہے ان نو جوانوں نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اس کرائیس سے نکالنا ہے یہ ہماری ریسپونسیبیلٹی ہے پوزیٹیوٹی کو فوکس کریں ریسپونسیبیلٹیز کو لے لیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بات کی شہزاد نے اور ہم بھی اپنے کلوزنگ نوٹس کی طرف جائیں گے اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ بلکل ٹھیک بات کی شہزاد نے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں چاہے وہ ہمارے پولیٹیشنز کے اگینسٹ ہے سپیشلی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے تو یہ بات یاد رکھئے کہ ایک انسٹیٹیوٹ کو بننے میں ہزاروں سال لگتے ہیں لیکن آپ کی ٹرولنگ کی وجہ سے یا آپ کی ارسپونسیبل کومنٹنگ کی وجہ سے ان کا امیج جو خراب ہوتا ہے وہ بینگ شہری آپ لوگوں کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ جو بھی ہیں وہ آپ کی انسٹیٹیوٹس ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی اپنا فریڈم آف چوائس فریڈم آف سپیچ سب کے پاس ہے اس کو پلیز یوز کیجئے پر رسپونسیبل طریقے سے اور ساتھ ہی یہ بھی آپ کے لیے میسیج ہے کہ کانٹریبیوٹ کریے جتنا پوزیٹیوٹی آپ کانٹریبیوٹ کر ستے ہیں کانٹریبیوٹ کرے کیونکہ اس وقت میں جب ہمارا ملک تھوڑی مشکل حالات سے گزر رہا ہے یہ پوزیٹیوٹی آپ کی ہمارے لیے ہمارے انسٹیٹیوٹس کے لیے بہت کارامت ثابت ہونے والی ہے تو اب آپ سے لیتے ہیں اجازت انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ایک نئے شو نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اور زیادہ آپ کے ساتھ ایک نالج کے لیول پر ایک فن کے لیول کے اوپر انٹریکٹ کریں گے اس لیے ہمیں کل ضرور جوائن کیجئے گا انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ